ڈنگی مچھر کے ہم نے جاری لہور میں چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید ایک سو ایک مریض ریپورٹ صبح بھر میں ایک سو نوے افراد میں ڈنگی بخار کی تصدیق ہوئی لہور کے ہسپتالوں میں ڈنگی کے باہمیں مریض زیر علاج ہیں موگ نے شہر میں پکے ڈیرے جمالیے مجموعی اوسط ائر کالیٹی انڈیکس دو سو اسی تک پہنچ گیا آمی ٹاؤن کا ایک یو آئی تین سو بیس اور کنٹ کے علاقے میں دو سو نوے ریکورڈ موروڈ کے علاقے کا ائر کالیٹی انڈیکس دو سو اسی ریکورڈ آنکھوں میں جلن سانس لینے میں دشواری جیسی بیماریاں بھی بڑھنے لگی سموگ کے تدارک اور سائکلنگ کے فروغ کا پلان زدادے سموگ اگاہی مہم کے سلسلے میں سائکلنگ ایونٹ کا انعقاد کیا جائے گا سائکلنگ ایونٹ پانچ نومبر بروز اتوار شام چار بجے لیبرٹی چوک میں ہوگا لیبرٹی سے صدیق ٹریٹ سینٹر اور واپس لیبرٹی چوک تک سائکل ریلی نکالی جائے گی شادی تقریبات میں وانڈی شور اوقات کار کی پابندی کے خلاف ورزی نیجا وزیراعلا پنجاب محسن نقوی کا سخت نوٹس لاہور سمیت صبح بھر میں پابندی پر سختی سے عمل درامت کا حکم کہا وانڈی شور رات دس وجہ کے اوقات کار پر منوان امد درامت کرائے جائے عمل نہ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے سینٹر عصاق ڈار نولی کے الیکشن سیل کے جیئرمین مقرر مریم اورنگزیب نے کہا عصاق ڈار کو الیکشن سیل کا سروراہ بنانے سے پارٹی کے انتخابات سے متعلق سرگرمیوں میں مزید تیزی آئے کی نولی کے سیکیٹری جرنل احسین اقبال نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا فلسطینیوں پر اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے خلاف تاجر بھی سڑکوں پر ہوروچ کے تاجروں کا اسرائیلی جارہیت کے خلاف احتجاج تاجروں کا ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اٹھا کر احتجاج اسرائیل کے خلاف ناربازی شرکہ نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے مسلم مالک سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا انصداد دہشت کر دی عدالت میں نو مائک کے مختلف کیسز کی سامات عدالت نے چار مقدمات میں گرفتار اکیاسی ملزمان کا ٹرائل شروع کر دیا جیل سے پندرہ رومبر کو طلب کر دیا گیا عدالت کا گرفتار نہ ہونے والے اور زمانتوں پر ملزمان کے مطالق پروسیکیوٹر کو ہدایت لے کر پیش ہونے کا حکم ملزمان میں اجاز شوخری محمود الرشید سمیت دیگر شامل نو مائک کو جنا ہاؤس پر حملہ کرنے کا کیس پی ٹھی آئی کی راہنما آلیہ حمزہ کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس آلیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ سات نومبر کو درخواست پر سماعت کرے گا سابق ایمینے روبینہ جمیل کی درخواست زمانت سماعت کے لیے مقرر جسٹس شہرام سرور کی سربراہی میں دو رکنی بینٹ سات نومبر کو سماعت کرے گا پی آئیے کے نشکاری کے خلاف درخواست ہائی کوٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جسٹس راہل کامران شیخ نے دو صفات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا تحریری حکم میں کہا اٹرنی جنرل کو معاملت کے لیے بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے عدالت کا فریقوں کو تیس نومبر تک جواب جمع کروانے کا حکم الڈی اے سیٹی ہاؤزنگ سکیم منصوبے میں بڑی پیش رفت الڈی اے سیٹی کا اولوٹس کو پلوٹوں کے قبضے دینے کا فیصلہ کمیشنر لاہور اور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت اشراس الڈی اے سیٹی اور الڈی اے وینیو ون میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیرے صدارت ترقیاتی پروجیکٹ سے متعلق اجلاس کمیشنر کی شہدرہ سے بابو سابو روڈ تک درخت لگانے کی ہدایت جاری ترقیاتی پروجیکٹس نومبر میں مکمل کرنے کا حکم کمیشنر نے کہا بادامی باغ لاری اڈا کا ری سٹرکٹرنگ مجاویزہ پلین حتمی مرحلے میں ہے نگران صوبائی وزیر سنت و تجارت ایس ام تنویر کی زیرے صدارت اشراس کاروباری سہولت مرافعز کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا صوبائی وزیر سنت و تجارت کی مرافعز کی ورکنگ کے حوالے سے ایس اوپیز بنانے کے ہدایت جرائیم پیش آفرات کو نکل ڈالھے کامیشن پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ کو پچاس نئی گاڑیاں مل گئیں آئی جی پنجاب ڈکٹر اسوان انور نے نئی گاڑیاں پیٹرولنگ پولیس افسران کے حوالے کی تقریب میں ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی راب گل قریم سمیں دیگر افسران بھی شریک آئی جی پنجاب ڈکٹر اسوان انور نے دو پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے اصد مظفر کو ڈی پی او گجرا تائنات کر دیا گیا ایس پی احمد نواز شاہ انویسٹیگیشن ہیڈکورٹر تائنات دونوں افسران کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ڈی جی پنجاب فرانسنگ سائنس ایجنسی ڈکٹر محمد اشرف طاہر انتقال کر گئے خاندانی ذرائع کے مطابق ڈکٹر محمد اشرف طاہر کا امریکہ میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال ہوا نگران وزیر ایالہ پنجاب محسین اکوی کا انتقال پر اظہار افسوس ڈی سی لاہور آفی حیدر کی ہدایت پر ایم سی ایل کا تجاوزاد کے خلاف ایکشن رنگ روڈ انٹرچینج برکی روڈ اور گرین سٹی کے ملہ کا علاقوں میں آپریشن سرکاری آرازی پر دس سے زائد مقامات سے غیر خانونی طور پر قائم جھوگیاں اور ملوہ ہٹھا دیا دس ٹرک سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا ایل جی کا نادہ ہندگان کے خلاف کریکڈاؤن رائیوٹ روٹ پر ایک سو چھانے کے نات پر مشتمل کنٹری کلپ روزا بلانکا کو نوٹیز روزا بلانکا کنٹری کلپ کمرشلائزیشن فیز قیمت میں ایل جی کا ایک ارب اکتالیس کرو روپے کا نادہ ہندہ ہے کنٹری کلپ کو پانچ روز میں واجبات کے ادائیگی کرنے کی ہدایت یوٹیلٹی سٹورز پر سبسیڈائزڈ اشیا کی سپلائی بددستور متاثر چینی دالماش دالمسور کالے چنے خائب شہری سستی اشیا کے اصول کے لیے خوار شہری کہتے ہیں کہ کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی چینی نہیں ملتی حکومت آباہم کو ریلیف دینے میں ناکام ہو گئی گوشت سبزیاں اور پھل عام آدمی کے لیے خریدتا ہوئے مشکل سرکھاری ریٹلس میں چار سبزیاں مزید ملی پیاز ایک سو پچاس چماتر ایک سو اسی لیسن شہ سو پچاس ادرک آت سو ستر روپے کھلوں میں فروغ تینڈے ایک سو اسی میتھی ایک سو سات شل جم ایک سو تیس روپے کھلوں میں دستیاب انار موسو انگور پانچ سو پپیتہ تین سو پچاس سیب تین سو شالیس روپے فی کھلوں میں فروغ خجور چھے سو پچاس جاپانی پھل دو سو پچاس امرود دو سو روپے فی کھلوں میں دستیاب مرگی کا گوشت سات روپے سستہ فی کھلوں قیمت چار سو ستر روپے ہو گئی جب کینجوں کی قیمت تین سو انتیس روپے فی درجم پر برکرار رائی وینڈ میں تبلیغ اجتماع کا تیسرا روز کل صبح فجر کے بعد اختتامی دعا ہوگی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت سیکیورٹی کے سخت انتظامات مقام علماء کرام کے ساتھ ساتھ بھارت اور بنگلہ دیش سے آنے والے علماء کرام کا خطاب لوگوں کو اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی تلقی موسیقی